اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر نبیل اکپر شہدری ہے اور میں ماہر امراضی دل ہوں پنجاب انسٹیٹوٹ اف کارڈیالوجی میں آج ہم کچھ موضوعات پر آپ سے بات کرنے آئے ہیں جس میں سے ایک نمبر ایک ہے ہائپرٹینشن ہائپرٹینشن کو سائلنٹ کلر کہا جاتا ہے اور یہ دنیا جہاں میں سب سے زیادہ اموات کا موجب ہے اس کو اسی لئے سائلنٹ کلر کہا جاتا ہے کہ اکثر وقت اس کی علامات آپ کو نہیں آتی کچھ لوگوں میں اس میں علامات آتی ہیں اور 80 سے 90% لوگوں میں اس کی علامات نہیں آتی آداد و شبار کے مطابق پاکستان میں ہر دوسرا بندہ یعنی 50% لوگ بلڈ پریشر کے مریض ہیں اور کیونکہ ہمارا کوئی معاینہ نہیں کیا جاتا یا ہم اپنا معاینہ اس وقت تک نہیں کراتے جب تک کوئی مسئلہ نہ ہو تو اکثر لوگوں کو اس وقت پتا چلتا ہے جب وہ اس کی پہچیدگی کے ساتھ آتے ہیں سو بلڈ پریشر کی کچھ سٹیجز ہیں اور ان کی ٹویٹمنٹ بھی اسی سٹیجز کے مطابق ہوتی ہے مثلا نورمل بلڈ پریشر کو ہم 120 اور 80 ہی کہتے ہیں چاہے جو بھی ایج ہو ایک ابحام ہے کہ جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے اسی طرح بلڈ پریشر تھوڑا سا زیادہ رہتا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا سائنسی تحقیق کے مطابق کچھ نہیں ہے جتنا بلڈ پریشر آپ کا زیادہ رہتا ہے جس مرضی ایج میں ہو وہ زیادہ ہی ہوتا ہے سو نورمل بلڈ پریشر 120 اسی ہی ہے اسی طرح 100 ہائر نورمل ہم کہتے ہیں اور بھر ایک سٹیج ون ہائپوٹینشن جو یعنی کہ 140 سے 159 تک اوپر والا اور 90 سے 99 تک نیچے والا اس کو سٹیج ون کہتے ہیں اور سٹیج ٹو جو 160 سے اوپر والا اور 100 سے نیچے والے کو سٹیج ٹو ہائپوٹینشن کہتے ہیں اور اس میں کئی دفعہ دو عدویات سے شروع کرنا پڑتا ہے سو علاج اس کا ہے کہ اگر معمولی سا ہائے ہے یا ایون سٹیج ون ہائپوٹینشن ہے تو ہمیشہ جو علاج کی شروعات ہے وہ آپ کی معمولات میں تبدیلی سے آتی ہے یعنی کہ آپ کی خوراک اور ورجش خوراک میں سب سے ضروری چیز ہے نمک نمک کو ہم ایکشلی اپنے وہی نمک لیتے ہیں جو آپ کے سالن میں ڈلتا ہے یا آپ کی ہانڈی میں ڈلتا ہے اور ہم بہت ساری چیزیں جس میں ایکشلی نمک ہوتا ہے اس کو نمک کنسیڈر نہیں کرتے ہیں ہانڈی میں نمک تو آپ کو کہتے ہیں جو آپ لے سکتے ہیں وہ پندرہ سو گرام یعنی ایک چائے کا کپ ایک کھانے کا چمچے کا تیسرا حصہ لے سکتے ہیں پورے دن کے اندر اسی طرح اگر آپ کا جو باقی جگہوں میں نمک ہے مثلا سوڈا ڈرنکس جو آپ سپرائیٹ پیپسی کولا پیتے ہیں اس کے اندر آپ کے پورے دن کے دس فیصد تک ایک سوڈا ڈرنک کے اندر نمک ہوتا ہے اس طرح فرنچ فرائیز جو آپ کھاتے ہیں اس میں پچیس فیصد تک کا ڈیلی ریکوائرمنٹ جو آپ کی ہے نمک کی ہوتی ہے کوئی بھی خوراکیں جو پریزرویٹیو ہیں یا جو پری پیکٹ ہیں مثلا نٹس ہو گئے آپ کے ڈرائی فروٹ ہو گئے لوگ کہتے ہیں ڈرائی فروٹ ہیلدی ہے لیکن جو پیزروڈ ہے جو پیکٹ ڈرائی فروٹ ہے اس کے اندر بھی نمک کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اس طرح جو بیکری پروڈکٹس ہیں کیونکہ میٹھی ہوتی ہیں ساری چیزیں تو اس لیے یہ لوگوں میں کانسپٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ نمکین نہیں ہے یا ان میں نمک نہیں ہے بلکہ ایسا کیا جاتا ہے کئی دفعہ کہ اگر بی پی زیادہ ہو تو سپرائیٹ میں پانی ڈال کے پی لیا جاتا ہے جو اور خطرنا ہے بیکاوز یہ بی پی بڑھانے کی کم کرنے کی بجائے بڑھا دیتا ہے اب علاج ان کا یہ ہے یہ بیسیکلی پہلی بات بتائی کہ نمک ہم نے کم کیا دوسرا ہے ورزش کہا جاتا ہے کہ ورزش بھی ایک طریقہ علاج ہے اور یہ سائنسی تحقیق کے مطابق کہتے ہیں کہ پانس سے دس میلی میٹر آف برکری بلڈ پیشر اگر آپ ریگلر ایکسرسائز کریں ریگلر واک کریں تو یہ کنٹرول ہو جاتا ہے اور اسی طرح سٹیج ون یا ہائے نورمل بلڈ پیشر کو ہم پہلی ایڈوائز خوراک اور ورزش کی ہی دیتے ہیں اب ورزش کیا ہے ورزش ہم کہتے ہیں اور کم از کم دو کلومیٹر کا فاصلہ اس آدھے گھنٹے میں آپ واک منیمم ایروبک ایکسرسائز یعنی واک کریں آپ اس کے اندر اگر کوئی واک نہیں کر سکتا وہ ٹویڈ بین کر سکتا ہے یا سائیکل کر سکتا ہے لیکن جو ورزش کی مقدار ہے وہ کم از کم یہ ہے جو زیادہ سے زیادہ ہے وہ مریض اپنا خود فیصلہ کرتا ہے کہ میں اس سے زیادہ نہیں کر سکتا لیکن ہم آپ کو منیمم بتاتے ہیں کہ یہ کم سے کم ہے کہ کم از کم آدھا گھنٹہ کم از کم جو ہے ہفتے میں پانچ دن اور کم از کم دو کلومیٹر کا ڈسٹنس آپ نے طے کرنا ہے تو یہ ورزش دل کے حساب سے ورزش کنسیڈر ہوتی ہے اس کے بعد مختلف عدویات شامل ہوتی ہیں جو آپ کے ڈاکٹر آپ کے دیکھ کے آپ کو چیک کر کے آپ کے جسم کے حساب سے پریسکرائب کرتا ہے کیونکہ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میرا بیگم یہ دوائی لے رہی ہے یا میرے والد صاحب یہ دوائی لے رہے ہیں تو میں بھی یہی دوائی کھانا شروع کر دیتا ہوں اور وہ آپ کی مطابقت سے نہیں ہوتی اور وہ آپ کے پرابلم کریئٹ کرتی ہے اب پھر آتے ہیں ہم ان کی علامات کی طرف جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ علامات جو ہیں وہ اس کو سائلنٹ کلر کہا جاتا ہے یعنی اسی فیصد لوگوں میں اس کی علامات نہیں ہوتی اور پچاس فیصد لوگ ہمارے پاکستان میں اور دس فیصد جن میں علامات ہو سکتی ہیں وہ اس طرح ہوتا ہے سانس پھولنا ہو سکتا ہے سر کا دباؤ ہو سکتا ہے جس سے میں کمزوری نکاہت ہو سکتا ہے سینے پہ دباؤ چلنے پھننے پہ چلنے پھننے پہ سانس محسوس ہو سکتا ہے یا دل کی دھڑکن تیز ہو سکتا ہے یا سیدھا لیٹنے پہ گبرہات محسوس ہو سکتا ہے یہ صرف علامات دس فیصد لوگوں میں آتی ہیں سو اگر آپ کو اس طرح کی کوئی علامات آ رہی ہیں یا آپ کے ساتھ آپ کی اور فیملی میں بھی بلیٹ پریشر کی علامات ہیں تو آپ کو فوری طور پر ڈاکٹر سے بجروجو کرنا چاہیے اپنا معاینہ کرانا چاہیے اور عدویات اپنے جسم کے مطابق لے لینے چاہیے تاکہ وہ چیزیں کنٹرول رہیں اور آپ کو اس کی پیچید گیاں نہ آئیں امید ہے آپ کو یہ تمام باتیں پسند آئی ہوں گی اور آپ اپنا معاینہ ضرور کرائیں گے اور اپنا اگر آپ کو رسک فیکٹرز ہیں یا آپ کی فیملی ڈیزیز ہے تو آپ اپنا معاینہ کرائیں اپنا چیک اپ کرائیں اور اپنا بلیٹ پریشر اگر زیادہ نکلے تو اس کو کنٹرول کریں خوراک سے ورزے شہر عدویات جیسے بھی ہے لیکن اس کا کنٹرول کرنا ضروری ہے بکوز اس کی بہت ساری پیچید گیاں ہیں مثلاً ہر طرح کی پیچید گیاں آ سکتی ہیں مثلاً فالج دل کا اٹیک گردوں کا مسائل اور آنکھوں کا مسائل تو ان تمام پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے آپ اپنی یہ چیزیں بلیٹ پریشر کو کنٹرول رکھیں اور اپنی صحیح بند زندگی گزاریں شکریہ